اسلام علیکم دوستو آپ ریل سٹیٹ میں خوش آمدید آپ کے ایٹمن محمد بلال ملک آپ کے سامنے حاضر ہے دوستو سب سے پہلے تو معذرت خواہ ہوں کچھ دن آپ لوگوں کے سامنے حاضر نہیں ہو سکا کچھ نیجی وجوہات کی وجہ سے آپ کے ساتھ میرا رابطہ نہیں رہا لیکن دوبارہ انشاءاللہ بہت سارے سوال جواب میرے پاس بہت سارے کٹھے ہو چکے ہوئے ہیں میری کوشش یہ ہے کہ میں آپ کو تھوڑے تھوڑے کر کے دو دو تین تین سوالوں کے جواب دیتے ہوئے ڈیلی کے حساب سے ایک ادھی ویڈیو آپ کو جو ہے نا لازمی یوٹیوب پہ دیا کرو اچھا اب آج نا فٹا مٹ بات مکمل کرتے ہیں کہ دو سوال آئے ہیں اچھا میں سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ میں نے کوئی کورس بغیرہ نہیں کیا وہ پروپٹی کے حوالے سے لیکن پھر بھی آپ لوگوں کے سوال آتے ہیں تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں لازمی آپ کے سوالوں کے جواب جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں سے ڈونڈ کے محنت کر کے چاہے لائیوریڈی سے ڈونڈ ہو کہیں لاؤ کی کتاب سے ڈونڈ کے آپ کو دوں اچھا اس میں سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ جی نبالک بچے کے حوالے سے تھا کہ کیا وہ جائیداد کو فروخت کر سکتا ہے نبالک بچا جو ہے وہ جائیداد کو فروخت میری انفرمیشن کے مطابق جو میں نے پڑھا نہیں کر سکتا اور نہ ہی وہ ہبا کر سکتا ہے نہ فروخت کر سکتا ہے نہ ہبا کر سکتا ہے یہ کوئی ججمنٹ ہے میرا خیال ہے دوہزار تین کی اس کے بعد دوہزار تین کے بعد اگر کوئی ججمنٹ آگئی ہو عدالت کی تو مجھے اس بات کا نہیں معلوم لیکن دوہزار تین تک یہ ججمنٹ موجود ہے اس کے بعد کا اگر کسی کے بات ہو تو وہ مجھے بھی بتائیں لیکن یہ سوال کا ایک جواب تھا دوسرا سوال تھا کہ ہبا میں اور تملیق میں فرق کیا ہے ہبا جو ہوتا ہے نا وہ کسی کو بھی کیا جا سکتا ہے آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں اور جو تملیق ہوتا ہے نا وہ صرف اپنے وارثین کو ہوتا ہے اپنے وراثتداروں کو ہوتا ہے تملیق وراثتداروں کو کی جاتی ہے تو آج کے لیے دو سوال میرا خیال ہے بہت ہیں تو انشاءاللہ باقی جو سوال جواب ہیں وہ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز انشاءاللہ بناتے رہیں گے تاکہ آپ لوگوں کو بتاتا رہوں کہ یہ یہ چیزیں موجود ہیں تو انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی تینکیو سو مچ اللہ حافظ